بولی وڈ کی فلموں میں ہمیشہ مین لیڈ رول ہی فیمس نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھی ویلن کا کردار نبھانے والے ابھینیتہ بھی مشہور ہو جاتے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ کبھی تو سپورٹنگ رول میں نظر آئے ابھینیتہ بھی اپنے بولکرے ڈائلوگ کہ ساتھ ساتھ اپنی ادائیگی اور کومیڈین بھری انداز سے لاکھوں درشکوں کے دلوں کو اس قدر چھرا لیتے ہیں کہ وہ فلموں سے زیادہ فیمس ہو جاتے ہیں لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ بولی وڈ انڈازٹی میں سپورٹنگ رول میں نظر آنے والے وہ کلاکار کون ہیں جو فلموں سے زیادہ مشہور ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے کردار کو بہت ہی اچھے سے پردے پر اتارا اور اسی وجہ سے وہ مین لیڈ رول ایکٹر پر بھاری پڑے تو اس لئے آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو بولی وڈ انڈازٹی کے ان ٹاپ ٹین ابھی نیتاؤں سے ملوانے والے ہیں جنہوں نے اپنے فلموں میں سپورٹنگ رول نے بھا کر مین لیڈ ایکٹر پر بھاری پڑ چکے ہیں تو دیرگز بات کی چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں انہوں ابھی نیتاؤں کے بارے میں اس لئے اس کے پہلی کری میں ابھی نیتا لکشمی کاند بیڑے کا نام شمار ہے جو بیٹا مووی میں سپورٹنگ رول پندو کا کردار نے پھاتے ہوئے نظر آئے اور اپنی یونیک انڈاز سے لاکھوں کردو درشکوں کا تل بھی جیت لیا اب بات کریں اشوک سرافہ کے بارے میں جو کرنہ ارجن مووی میں موشی جی کا سپورٹنگ رول نے بھاتے ہوئے نظر آئے اور اپنے فیمز ڈائلوگ تھاکورتو کیوں سے بہت ہی زیادہ فیمز ہو گئے اور یہ اپنے اسی انداز سے اس مووی کے میل لیڈ ایکٹر کے طور پر بھاری پڑ گئے بولی ونڈ آسٹری میں انہ کا ہی جانے والے سنیل شیٹی نے بھی مہرہ مووی میں وشال اگمی ہوتری کا کردار نے پھایا اور اپنے فیمز ڈائلوگ موشری ماں کے پیٹ سے جنب نہیں لیتا اسے جنب دیتا ہے تمہارا کانو تمہاری پولیس اسی ڈائلوگ کے بدولت یہ فیمز ہو گئے اور اتنے فیمز کہ یہ اس مووی کے میل لیڈ ایکٹر پر بھاری پڑ گئے نمبر چار سنی دیول اس لیس کی چوتھی کڑی میں سنی دیول کا نام شمار ہے جو سال 1993 میں ریلیس کی گئی مووی کامینی میں گوون کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آئے اور اپنے ایکٹنگ اور بولے گئے ڈائلوگ ڈیلیوی سے درشکو کو خوب لبھاتے گئے جی ہاں اس مووی کا فیمز ڈائلوگ آج بھی بولے جاتے ہیں وہ ڈائلوگ ہے تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ ملتی رہی مائلورد لیکن انصاف ابھی تک نہیں ملا ہے تو صرف تاریخ اسی ڈائلوگ سے سوپر ہٹ ہونے والے ابھی نیتا سانی دیول بھی آج کسی پہچان کے محتاج نہیں ہے نمبر پانچ کل بھوشن کھر بندہ اس کے پانچویں کڑی میں کل بھوشن کھر بندہ کا نام شمار ہے جو شان مووی میں سپورٹنگ رول شکال کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آئے اور اپنے اس کردار سے بہت زیادہ مشہور ہو گئے کیونکہ ان کے دوارہ بولا گیا ڈائلوگ عجیب جانور ہے کتنا بھی خائے بھوکا ہی رہتا ہے یہ بہت زیادہ فیمس ہوا لاکھوں کرڑوں دوگ اس فلم کا نام بھول جاتے ہیں لیکن اس ڈائلوگ کو کبھی نہیں بھولتے نمبر چھے بات کریں وجہ راج کے بارے میں جو رن مووی میں سپورٹنگ رول پیٹی کوٹ بابا کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آئے اور اپنے اس کردار سے بہت زیادہ مشہور ہو گئے جب انہوں نے کووہ بریانی کھایا تھا کووے کی آواز نکالنی شروع کرتی تھی تو اپنے اسی انداز سے یہ مشہور ہو گئے اتنے مشہور کہ یہ اس فلم کے مین لیڈ ایکٹر پر بھاری پڑ گئے مونہ بھائی ایم بی بی ایس مووی میں سپورٹنگ سرکٹ کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آئے ابھی نیتہ آرشدوار سی سب سے زیادہ فیمس ہوئے کیونکہ اپنے بولنے کے انداز اور یونیک بھڑے کردار سے لاکھوں کردوں درشکہ کا انہوں نے خوب دل جیتا نمبر آٹھ پریش راول اس لسکے آٹھ پی نمبر پر نام آتا ہے ابھی نیتہ پریش راول کا جو فیر ہیرا فیری مووی میں سائیڈ رول بابو بھائیہ کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آئے اور اپنے اس کردار سے اس فلم سے زیادہ سے زیادہ مشہور ہو گئے کیونکہ اس فلم میں بولی گئے ان کی ایک ایک لائن اور ایکٹنگ کو درشکوں نے خوب پسند کیا نمبر نو راج پالیادہ تال 2006 میں ریلیز کی گئی مووی چپ چپ کے میں ابھی نیتہ راج پالیادہ بانڈیا کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آئے جو کی ایک سپورچنگ رول تھا اور یہ اپنے اس رول سے لاکھوں کردوں درشکوں کو خوب ہساتے چلے گئے اور یہ اپنی پاپلیارٹیز سے اس مووی کے میل ویڈ رول پر پھارے پڑ گئے نمبر دس امریش پوری اس لسکے آخری کڑی میں امریش پوری کا نام شمار ہے جنہوں نے مسٹر انڈیا مووی میں سپورچنگ رول موکامبے کو نبھایا تھا اور اپنے بلند آواز سے بولے ڈائلہ موکامبوں خوش ہوا سے بہت زیادہ پاپلیارٹی خاصل کی تب ہی تو یہ اپنے اس کردار سے مووی کے میل لیڈ ایکٹر انڈل کپور پر پھارے پڑ گئے دوستو آپ کو ان ابھی نیتہوں میں سے اس ابھی نیتہ کا سپورچنگ رول بہت اچھا لگتا ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں اور ساتھ ٹی وی انڈسٹری سے جڑی ایسی اور مجدار خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں